مجھ پر آمدت کرنا چاہتا ہوں ان کے بارے میں کچھ باتیں ضرور کہنا چاہتا ہوں جنہوں نے سارے قویوں کو یہاں بھلایا ہے میراش ہے پرمشد ہے ڈاکٹر حریوں پابار جی کے لیے ہیں ان کے بارے میں ایک بات ضرور کہہ دو کہ پورے دیش میں اوجستوی دھارا کے اگر پرود ہم آنے جائیں تو وہ ایک مات رہے ہیں ایک سے دستک گنتی کریں گے تو وہی ہے میں چاہتا ہوں کہ بات زوردار تعلیاں آپ ان کے لیے بجائیں آپ کو جان کا ناشتر ہوگا چار چار پردہن منتریوں کو جنہوں نے نیچے بیٹھ کر ڈاکٹر حریوں پابار جی کو سنا ہے اور جو مانی اٹل بحری باج پی جی کے بہت پریہ کبھی رہے ان کے جنب دن پر کھڑے ہو کر جس کبھی نے پوری ارجہ کے ساتھ کہا کہ بس ناروں میں گاتے رہیے گا کشمیر ہمارا ہے چھوڑے کو ہمگر کی چوٹی کے نیچے انگارا ہے ڈلی اپنا چہرہ دے کے دھول ہٹا کر درپڑ کی ایتیہاسوں کی پرشت بھوم کھوڑیں بے شرم سمر پڑ کی جو پردہن منتری کے سامنے کھڑے ہو کر ہونکار بھرنے کی ہمت کرتا ہے جو پاشاڑ کے ہرتے پر ہستاکشار کرنے میں سدھ ہست ہے ان کی ایک پستک ہے اور سیڈیوں کا سیٹ ہے پانچ سیڈیوں کا سیٹ پیچھے اسٹال لگا ہوا ہے پوار بانی فاؤنڈیشن جو پستک اور اس کی بکری سے پیسہ آتا ہے وہ گریب بچوں کی پڑھائی کے لئے لگتا ہے چالیس بچوں کو انہوں نے گودھ لے لکھا ہے تمام ساماجی کاریوں میں ان کی سہباگیتہ رہتی ہے اور اتنے ویست ہونے کے باوضود بھی سوامی جی کے ایک آدیش پر وہ حاضر ہوتے ہیں اور ان کے ایک آدیش پر ہم سب کبھی حاضر ہوتے ہیں یعنی سارے کبھیوں کے وہ بڑے کبھی ہیں اور وہ ستہ کے سامنے کھڑ ہو کر کئی بار اس طرح یہ بھاشا پریو کرتے ہیں گریبی کو مٹانے کی یہ باتیں صرف باتیں ہیں جو خود پیسے کے بھوکے ہیں غریبی کیا مٹائیں گے غریبی کو مٹانے کی یہ باتیں صرف باتیں ہیں جو خود پیسے کے بھوکے ہیں غریبی کیا مٹائیں گے غریبوں کا لہو تو آپ کی کاروں کا ڈیجل ہے غریبی ہٹ گئی تو آپ کیا رکشہ چلائیں گے اور جو بے باگ ٹپڑی کرتے ہیں انہیں ڈر نہیں لگتا کہ ستہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہم کیا بولیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سچ کہنے کی ہمت رکھتے ہیں ہم دنیا داری کی کلا نہیں رکھتے آباز تلک ہے ٹھیک ہی ہے تو ہے ہم دو سر والا کلا نہیں رکھتے میں اس دیش کے سب سے بڑے اور عوضی سوی دھارا کے پرودہ دکٹر حریوم پبار جی کو عمدد کرنا چاہتا ہوں ایک بار دونوں ہٹھا کر زوردار تعلیوں کے ساتھ ملائیں پنہیں پرنام کرتا ہوں پھوجی سوامی جی کے چڑھنوں میں آگیا ہو تو میں بھی چھڑوں بینہ کی جھنکار و بھے آگیا ہو تو میں بھی میں سوامی جی کے آدیش پر نہیں آتا میں سوامی جی سے بھیک مانگ کر ان کے چڑھوں میں بیٹھنے کے لئے آتا ہوں مجھے کہنے میں کوئی سنکوش نہیں ہے مجھے یہاں سکون ملتا ہے میری آتما کو یہاں پر آنند ملتا ہے میں کچھ پنگتیاں پڑھ کے آج جو کبتہ پڑھنا چاہتا ہوں سوامی جی نے ابھی سندرب دیا کہ ہم جو نقصہ دیکھتے ہیں اس میں کافی ہشہ بھارت کے پاس ہے ہی نہیں وہ کاشمیر ہے میں نے کشمیر پر ایک کبتہ لکھی ہے مجھے سندرب یاد آ گیا پوژے سوامی جی کے کہنے سے میں کشمیر پڑھتا ہوں اس سے پہلے کچھ پنگتیاں سن لیجیے جو میرے میرے مول چریتر کی پنگتیاں ہیں آگیا ہو تو میں بھی چھڑوں بینہ کی جھنکار و بھے اور سمیں سے کہہ دوں جھومے گائے میں اگملہار و بھے مجھ کو ماں شکتی نے دی ہے پرانوں میں ہنکار و بھے اور بیدھاتا نے سوپی ہے ادھروں کو للکار و بھے میں تو ماں وینا پانی سے کیول گیان مانگتا ہوں جنگن من کی پیڑا گانے کا وردان مانگتا ہوں جنگن من کی پیڑا گانے کا وردان مانگتا ہوں میں وہ کلم نہیں ہوں جو بگ جاتی ہو درباروں میں میں شبدوں کی دیپ شکھا ہوں اندھیارے چوباروں میں میں بانی کا راج دوت ہوں سچ پر مرنے والا ہوں ڈاکو کو ڈاکو کہنے کی ہمت کرنے والا ہوں میری کلم بچن دیتی ہے انہیاروں سے لڑنے کی راج مہل کے راج مکٹ کے آگے تنکر اڑنے کی اس کا بھی کامر جانا ہی اچھا ہے جو خوددار نہیں دیش جلے میں کچھ نہ بولوں میں ایسا غدار نہیں دیش جلے میں کچھ نہ بولوں میں ایسا کہ آیتی حاص لکھا گیا گاندھی کی بکری کو باندھنے والی جنجیر کو سرکشت رکھا گیا سنگڑھالے میں اور کہا گیا کہ درشن کرو یہ وہ جنجیر ہے جس میں مہاتمہ گاندھی کی بکری باندھی جاتی تھی لیکن بھگت سنگھ کی گردن میں پڑھنے والے پھانسی کے پھندے کی کہانی آج تک جنتہ کو سنائی نہیں جاتی پڑھائی نہیں جاتی دکھائی نہیں جاتی یہ پیڑا جنم دیتی ہے کسمیر جیسے آندولن کو یہ پیڑا جنم دیتی ہے کسمیر کے درد کو یہ پیڑا جنم دیتی ہے بوڑو آندولن کو یہ پیڑا جنم دیتی ہے ہمارے آکروز کو میں کسمیر پر ایک چھوٹی سی کبتہ سناتا ہوں جہاں آپ کو لگے آپ کے دل کا حساس ہے وہاں میرا حوصلہ بڑھاتے رہیے گا یہ ہر کبھی کا ایک روگ ہے اس کو تالیاں چاہیے ہوتی ہیں ابھی ایسا کوئی پرانایام میں ایسا کوئی طریقہ نکالا نہیں ہے سوامی جی نے کہ کبھیوں کا تالیوں کے بینہ کام چل جائے ہو سکتا ہے ایسا کوئی پرانایام آ جائے کہ اس سے کبھیوں کی تسلی ہو جائے میں نے تو ان کو اور زیادہ تالی بجانہ سکھا دیا کہ تالی بجانہ ہوگی تو تمہارا ایکو پرسر ہوگا اور بیماری بھی مٹ جائے گی اور سابیمان بھی جاگے گا اور کبھی کو سمان بھی ملے گا میری کبتہ کے بیچ میں جس کو بچ گئی ہو وہ سب مٹا لینا کاشمیر جو خود سورج کے بیٹے کی رجدھانی تھی کاشمیر جو خود سورج کے بیٹے کی رجدھانی تھی ڈمرو والے شپ شنکر کی جو گھاٹی کلیانی تھی کاشمیر جو بھومندل کا سرگ بتایا جاتا تھا جس کی مٹی کو دنیا میں ارخ چڑھایا جاتا تھا کاشمیر جو بھارت ماتا کی آنکھوں کا تارا تھا کاشمیر جو لال بہادر کو پرانوں سے پیارا تھا کاشمیر وہ ڈوب گیا ہے اندھی گہری کھائی میں پھولوں کی گھاٹی روتی ہے مرگٹ کی تنہائی میں پھولوں کی گھاٹی روتی ہے مرگٹ کی کاشمیر وہ ڈوب گیا ہے اندھی گہری کھائی میں پھولوں کی گھاٹی روتی ہے مرگٹ کی تنہائی میں یہ اگنی گندھا موسم کی بیلا ہے گندھوں کے گھر بندوقوں کا میلا ہے میں بھارت کی جنتہ کا سمبودھن ہوں آنسو کے ادھکاروں کا ادھبودھن ہوں میں اویدھا کی پرمپرہ کا چارن ہوں آجادی کی پیڑا کا اچارن ہوں اسی لیے درباروں کو درپن دکھلانے نکلا ہوں دل کی دھڑکنگانے نکلا ہوں میں گھایل گھاٹی کے دل کی دھڑکنگانے اور سوامی جی نے جو کہا کہ ہمارا ہے ہی نہیں جو ہمارے پاس ہے سچ مانی ہے وہ بھی ہمارا نہیں ہے سینہ کو ہٹا کے دیکھ لیے جی پتا چل جائے گا بسناروں میں گاتے رہیے گا کشمیر ہمارا ہے بسناروں میں گاتے رہیے گا کشمیر ہمارا ہے چھو کر تو دیکھو ہم چوٹی کے نیچے انگارہ ہے دلی اپنا چہرہ دیکھے دھول ہٹا کر درپن کی درباروں کی تصبیریں بھی ہیں بے شرم سمرپن کی کشمیر ہے جہاں تمانچے ہیں کسر کی کیاری میں کشمیر ہے جہاں ردن ہے بچوں کی کلکاری میں کشمیر ہے جہاں ترنگیں جھنڈے پھاڑے جاتے ہیں چھتالس کے بٹوارے کے گھاو گھاڑے جاتے ہیں کشمیر ہے جہاں حوصلوں کو دل توڑے جاتے ہیں خودگرزی میں جیلوں سے ہتیارے چھوڑے جاتے ہیں خودگرزی میں جیلوں سے ہتیارے چھوڑے جاتے ہیں اپھرنوں کی روز کہانی ہوتی ہے دھرتی مییا پانی پانی ہوتی ہے جیلم کی لہریں بھی آنسو لگتی ہیں گجلوں کی بہریں بھی آنسو لگتی ہیں میں آنکھوں کے آنسو کو للکار بنانے نکلا ہوں میں گھایل گھاٹی کے دل کی دھڑکن گانے نکلا ہوں میں گھایل گھاٹی کے دل کی دھڑکن کیسا ہے کشمیر دیکھئے گا کشمیر ہے جہاں گرد میں چندہ سورستارے ہیں جھرنوں کا پانی رکتم ہے جھیلوں میں انگارے ہیں کشمیر ہے جہاں فضائیں گھایل دکھتی رہتی ہیں گرم ہوایں گھاٹی کا راشی فل لکھتی رہتی ہیں کشمیر ہے جہاں درندوں کی منمانی چلتی ہے گھر گھر میں ایک ایک چھپن کی رام کہانی چلتی ہے کاشمیر ہے جہاں ہمارا راشتگان شرمندہ ہے بھارت ماں کو گالی دے کر بھی کھلنا یک جندہ ہے اور دو پنگتیاں آپ کا ترک سمرتھن مانگتی ہیں یہ شرمنہ گھٹنا بھی ہندوستان جیسے دیش میں گھٹتی ہے سمرتھن مانگتا ہوں پیچھے تک سب کا کاشمیر ہے جہاں ہمارا راشتگان شرمندہ ہے بھارت ماں کو گالی دے کر بھی کھلنا یک جندہ ہے کاشمی رہے جہاں دیش کا سیل جھکایا جاتا ہے گونگا پہرابن وڑھے سنگھاسن ہیں اور سمرتھن کرنا گونگا بہرابن وڑھے سنگھاسن ہیں لونے لنگڑے سنکلپوں کے بھاشن ہیں پھولوں کی گھاٹی لاشوں کی منڈی ہے انشاسن کا پورا دور شکھنڈی ہے میں اس کوڑھی کا یرتا کی لاش اٹھانے نکلا ہوں میں گھایل گھاٹی کے دل کی دھڑکن گانے نکلا ہوں میں گھایل گھاٹی کے دل کی دھڑکن یہ سمویدناوں کا مر گیا دیش ہے جو مہلاؤں پر رات کے بارے ایک بجے لاتھی چارج کرتا ہے سنسار کے اتحاس میں جو کہیں نہیں ہوا وہاں وہ کرتا ہے اور مجھے اس لیے آسچریہ نہیں ہے کہ اس سے بڑی بڑی گھٹنا ہے آپ کو یاد ہوگا میں سمویدناوں کا مر گیا دیش صد کرنا چاہتا ہوں اس کو اور چارج ان کی رات سے جوڑتا ہوں کچھ سال پہلے ہریانہ کے ڈبالی میں ایک بچوں کے سکول میں آگ لگ گئی تھی چھے سو بچے جل کر مر گئے تھے یہ ایک درگھٹنا تھی ہو سکتی ہے اسی پارٹی کا جو پردھان تھا وہ وہاں شوک منانے گیا تھا اور آپ کو سن کر شرم آئے گی مجھے کہتے شرم آتی ہے اور اس کے سموان میں تین کلو میٹر لمبے ریشمی کپڑوں کے سواگت دوار بنا دیئے گئے تین کلو میٹر لمبے ریشمی کپڑوں کے دوار ہم کو دو آسو نہیں آتے ہیں انہونی گھٹنا پر ہم کو دو آسو نہیں آتے ہیں انہونی گھٹنا پر تھوڑی سی چرچہ ہوتی ہے بہت بڑی درگھٹنا پر راز محل کو شرم نہیں ہے گھائل ہوتی تھاتی پر بھارت مرد آباد لکھا ہے شری نگر کی چھاتی پر بھارت مرد آباد لکھا ہے شری نگر کی چھاتی پر من کرتا ہے پھول چڑھا دو لوگ تندر کی ارثی پر بھارت کے بیٹے شرم آرثی ہو گئے اپنی دھرتی پر بھارت کے بیٹے شرم آرثی ہو گئے اپنی دھرتی پر وہ گھاٹی سے کھیل رہے ہیں گیروں کے بلبوتوں پر جن کی ناکٹ کی رہتی ہے آتنکوں کے جوتوں پر کاشمیر کو بڑوارے کا دھندہ بنا رہے ہیں وہ جگنوں کو بے ساکھی دے کر چندہ بنا رہے ہیں وہ پھر بھی کھونسنے ہاتھوں کو نیوتا ہے درباروں کا جیسے سورج کی کرنوں پر کر جاہو اندھیاروں کا جیسے سورج کی کرنوں پر کر جاہو اندھیاروں کا کرسی بھوکھی ہے نوٹوں کے تھیلوں کی چار پنگتی پڑھتا ہوں چوتھی پنگتی میں ایک مہاپرس کا نام لیتا ہوں میری کھونس میں صرف اس مہاپرس کا نام آتا ہے آپ کو لگے اس کے لیے آپ کے دل میں سمان جگتا ہے اس کا نام سن کر آدھر جگتا ہے آدھر کی ایک بھی کرن جگتی ہے آپ کے دل میں تو تالیوں سے بتانا کہ اس بھوکھی کو یہ دیس آج بھی کتنا یاد کرتا ہے کتنا پیار کرتا ہے پوچھے سوامی جی کے موں سے اس شبد سنتا رہتا ہوں اکثر اس بھوکھی کا نام لیتا ہوں کھونس میں اور آپ کا سمرتھن مانگ داؤں پیچھے تک ایک بھیکتی کا ہاتھ اٹھا کر سنیے گا کرسی بھوکھی ہیں نوٹوں کے تھے لوں کی کرسی بھوکھی ہیں نوٹوں کے تھے لوں کی کلوانتی داسی ہو گئی رکھے لوں کی دھاٹی آنگن ہو گئی خونی کھے لوں کی آج ضرورت ہے سردار پٹے 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 لوں کی میں بھارت کے آنسو کا سنتراس مٹانے نکلا ہوں میں گھایل گھاٹی کے دل کی دھڑکن انتیم چند پڑھتا ہوں اور سوامی جی کہوال اوپر کا حصہ نہیں پوری دنیا میں ایسی کوئی ایٹلس نہیں جو کاشمیر کو ہندوستان کا حصہ چھاپتی ہو جو ہمارے پاس ہے اس کو بھی میں پوری دنیا گھوماؤں کسی بھی ملک کی ایٹلس میں کاشمیر ہندوستان کا حصہ نہیں چھپتا نیپال تک اگر بھارت سے نمک نہیں جائے نیپال تو اس دیش کی ارث ویبستہ بگڑ سکتی ہے وہاں بھی جو ایٹلس چھپتی ہے اس میں کاشمیر کو it is a disputed area between India and Pakistan بھارت پاک کے بیچ بھیبادیت چھتر چھاپا جاتا ہے بھارت کا حصہ نہیں چھاپا جاتا میں پوری سوامی جی کے اس منچ سے بھارت سواہیمان ٹرسٹ کے منچ کے نیچے کھڑ منچ پر کھڑا ہو کر پتنجلی یوگ پیٹھ میں ایک راستہ گاتا ہوں یہ تو کمجور سرکار ہے اس سے تو آشا نہیں ہے ہے پربو کسی طرح سے دلی میں ایک ایسی سرکار بھیج دے جو میری اس شرط کو پوری کر دے تو کاشمیر کا نقصہ ہندوستان کا نقصہ بدل جائے گا اسی رات اور یہ ہوگا ہوگا ایسی سرکار آئے گی ایسی سرکار بھی آئے گی ایک ہی راستہ ہے کہ کشمیر کا نقصہ دنیا ٹھیک کر لے کشمیر ہندوستان کے نقصے میں چھپ جائے اس کا ایک ہی راستہ ہے میں گاتا ہوں آپ سمرتھن کرو تو ایسے کرنا کی سمرتھن ہے جب چورا ہوں پر ہتیارے مہیمہ منڈد ہوتے ہیں جب چورا ہوں پر ہتیارے مہیمہ منڈد ہوتے ہیں بھارت ماں کی مریادہ کے منجر کھنڈد ہوتے ہیں جب کش بھارت کے نارے ہیں گلمرگا کی گلیوں میں شملہ سمجھوتا جلتا ہے بندوقوں کی نلیوں میں تو کیول واوش شکتا ہے ہمت کی خودداری کی دلی کیول دو دن کی محلت دے دے تیاری کی جہاں تیرنگا نہیں ملے گا ان کی خیر نہیں ہوگی جن کو بھارت کی دھرتی نا بھاتی ہو بھارت کے جھنڈوں سے بدبو آتی ہو جن لوگوں نے ماں کا چل پھاڑا ہو دودھ بھرے سینے میں چاکو گاڑا ہو میں ان کو چورا ہوں پر فانسی چڑھوانے نکلا ہوں میں گھایل گھاٹی کے دل کی دھڑکنگا میں نکلا ہوں میں گھایل گھاٹی کے دل کی دھڑکنگا بہت بہت دھنیواد پوڑی سوامی جی کو پوڑی سوامی جی اپنے ٹپنے کے بعد آج کے اس سماروہ کا سماپن کریں گے میں پوڑی سوامی جی کے چڑھڑوں میں نویدن کرتا ہوں کہ وہ اپنے ٹپنے کے بعد آج کے اس سماپن دیں گے ایک بار ہریوم پوار صاحب کے لیے سب کی اور سے بہت بہت افنندن ہے اور کس طرح سے کشمیر کی جن کاریوں سے کشر کی خوش بھو آیا کرتی تھی وہاں کیسے ردھر دھارائیں بہ رہی ہیں اور گھایل کے ور کشمیر نہیں اب تو اس ہندوستان کے قریب آدھے جلوں میں جو نقسلواد کہیں ماؤواد کہیں آتنکواد قریب آدھا بھارت لہو لہان ہیں لیکن ہم تب تک نہیں جاگتے جب تک بم ہمارے گھر پر نہیں جب تک ہمارے ماتھے پر نہیں پڑتا ہے تب تک ہم سوئی رہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ہندوستان کا شور جگہ گا ہمارے اوج اور تیج کے قویعہ سابیمان کو گا رہے ہیں وہ اس لیے کہ ہم آخر اب تو سوچیں بھائی حریم پار جی کے لیے میں نے کہا کہ میں تو اپنے ہی روپ ان کے اندر دیکھتا ہوں تو ان کی پرسنسہ کرنا ایسا لگتا ہے جیسے میں اپنی پرسنسہ کر رہا ان کا ایک بار پناہ بہت بہت عبینندن ہے اور سرو سے جو آج یہاں کابیرس کی دھارہ پروہ مان ہوئی کارن ہم پوچھ بیٹھے چوروں کے سرداروں سے بھائی منویر جی نے وہاں سے شروع کیا یہ سلسلہ اور پھر سے سونے کی چڑیا ہندوستان بنے گا اور کسی کو بھی چنتہ نہیں ہندوستان کی یہاں سے اس کو آگے بڑھایا ہمارے بھائی بکٹ جی نے اور جس طرح سے بھائی جگدی سولنگ کی جی نے گایا اور ان کے سر میں بھی اتنا مادھوری اتنا تیج اور اتنا اونچا گاتے ہیں اور سب ہی ہمارے یہ اوج کی قویوں کی خاص وشیستہ وہ دھیرے سے شروع کرتے ہیں اور آسمان پر جو ہے اس کو چڑھا دیتے ہیں جسے کہ سب کے بھیتر وہ شاور وہ ساویمان وہ آسمان سے بھی اونچا جائے اور جو انہوں نے گایا ہے میں تو سرو میں جس بات کو کہہ رہا تھا بس اسی بات سے اپنی بات کو پورا کر رہا ہوں جو سپریم کورٹ نے ٹپنی کیلئے کہ یہ راشتر کی سرکشہ کے لئے بہت بڑا خطرہ ہے کالا دھن اس کو دو عرص میں سمجھنے کی ضرورت ہے ایک تو یہ کالا دھن یہ نقصر وادیوں کے پاس ان ماو وادیوں کے پاس ان آتنک وادیوں کے پاس یہ سارا ہی کالا دھن جاتا ہے گھوم کر کے روٹ ہو کر کے کوئی بھی آتنک وادی سنگٹن کوئی بھی نقصر وادی سنگٹن جتنی بھی ہنسا میں پروتھت لوگ ہیں وہ کوئی بھی اپنے کارندو کو چیک میں ڈرافٹ میں بھیتن نہیں دیتا ہے یہ سارا کا سارا دھنڈا کالے دھن سے چلتا ہے یہ کالا دھن تو کئی طرح سے اور نادان لوگوں کو جو ہیں سراب پلا کر جو ووٹ کا لیا جاتا ہے یہ سارا کا سارا جتنے بھی کالے کام ہیں ان کے پیچھے کالا دھن ہے لیکن اس سے ایک بہت بڑا اور خطرہ آج بھارت کی جو جی ڈی پی ہے وہ کتنی ہے قریب ستر لاکھ کروڑ روپے کی اور ہمارا پڑوسی ملک جو روز نئے شڑینت رستہ ہے جس کو انیک الگ الگ ناموں سے ہم سمبودھت کرتے ہیں چین ڈگن کے نام سے اور کئی نام اس کو ہم دیتے ہیں چین کی جی ڈی پی کتنی ہے چین کی جی ڈی پی بھارت سے قریب چار گناہ زیادہ بڑی دھائیسوں سے تین سو لاکھ کروڑ روپے کی جی ڈی پی ہے اور اب تو اور بڑھتی جا رہی ہے تین سو لاکھ کروڑ روپے سے بھی اوپر جا رہی قریب ستر سے سو لاکھ کروڑ روپے کا تو نریاد کر دیتا ہے جبکہ ہم ساتھ سے آٹھ لاکھ کروڑ روپے کا نریاد کر پاتے ہیں آپ سوچو کہ وہ کہاں جا رہا ہے یدی بھارت کا کالا دھن نہیں آتا ہے واپس تو چین بھارت پر کبھی بھی حملہ کر سکتا ہے اور بھارت کا اسثت تو مٹھا سکتا ہے بھائی بہنو یہ میں نے جو سپریم کورٹ کہ ایک چھوٹی سی ایک لائن کی ٹپنے کے اوپر تو بیاکیا کیا ہے آپ اس کا گمبیردہ سے ویچار کرنا اور وہ کہے چکا ہے اعلان کر چکا ہے اپنے ایک کھلے سماروں میں یہ بہت بڑی چنتہ کی بات ہے یدی بھارت کا کالا دھن واپس آتا ہے تو بھارت چین سے نہیں امریکہ سے بڑی آرثک مہاشکتی بن جاتا ہے کالی دھن کے بہت مائن ہے یدی اپنے ارث شکتی کو بڑھانے میں پریوک کرتے اور چین سے کہیں اور زیادہ بہتر طریقے سے اپنی آنگک شکتی کا پرمانو شکتی کا اور زیادہ بکاس کرتے اپنے سیناؤں کا ادھویو نکرن کرتے اور چاہے اپنے مسائل پروگرام ہے چاہے پرمانو پروگرام ہیں چاہے ہمارے سپیس پروگرام ہیں ان سب کو آگے بڑھاتے اور اپنے ان یوباؤں کو روجگار دیتے آج ہمارے دیش کیوں کیونکہ ان کے ہاتھوں میں کام نہیں ہے تو ہاتھوں میں بندو کے تو آنے ہی ہے میں بس اپنی بات کو یہ پورا کرتا ہوا کہ یہ اوج کے کبھی یہ تیج کے کبھی سوری اور سا بھی مان کو پراکرم کو گانے ہمارے وید رس کے کبھی ان کا یہ کابوے کا پروہ تب تک ہوتا رہے گا جب تک بھارت سے بھرشت تنتر نہیں مٹ جاتا بھارت سے بھرشت چار نہیں مٹ جاتا یہ کالا دھن واپس نہیں آجاتا تب تک ہمارے کبھی دیش کو جگاتے رہیں گے اور ایک دن یہ دیش پوری طرح سے ضرور جگے گا اور بھارت وشتر کی سب سے بڑی آدھیات مک اور آرث مہا شکتی اوش بنے گا بھارت ماتا کی بند 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 بند